ہیلو ایفیوان اس میں ساتھیا ہے میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایک اور ریڈنگ جو کہ ہوگی for whoever needs it جن کو بھی ان میسیجز کی ضرورت ہے اور آپ جاننا چاہتے ہو اس ریڈنگ سے گائیرنس لینا چاہتے ہو تو یہ ریڈنگ دیفنیٹی آپ کے لئے ہے ٹاپک اس ریڈنگ میں رہے گا کہ کیا آپ کو مووو آن کر لینا چاہیے جو بھی آپ کی سیچویشن ہے کرنٹلی اچھی ہے بری ہے چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ کے لئے اس کنیکشن میں رہنا بہتر ہے یا مووو آن کر لینا بہتر ہے تو یہ ریڈنگ دیفنیٹی آپ کے لئے ہے اس میں ہم اوریکل گائیرنس بھی لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا آپ کے لئے گائیرنس ہے اوریکل کی طرف سے اس کرنٹ سیچویشن میں لیکن جو بیسک کسٹن رہے گا وہ یہی ہوگا کہ کیا آپ کو مووو آن کر لینا چاہیے جو بھی آپ کو جاننے کا جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں رہنا بہتر ہے کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ چھوڑ دو آپ اس انسان کو تو آپ یہ ریڈنگ دیکھ سکتے ہو ریڈنگ کی جنرل ہے سب کے لئے یہ سیم ریڈنگ ہے تو آپ کی یہ سیچویشن کے ساتھ میچ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جو باتیں جو میسجز آپ کی لائک میں آپ کی سیچویشن سے میچ کرتے ہیں آپ ان میسجز کو پک کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو اگر آپ پرسنل ریڈنگ چاہتے ہو پی پال سے یا ایزی پیسل سے پیمین کر سکتے ہو اسے تب ہی ریڈنگ کرو اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہو تو انسٹرگرام پہ مجھے ڈیلی ویڈنگ کے لئے فالو کر سکتے ہو دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو موووان کر لینا چاہیے آپ کا جو بھی سپیسیفک کنیکشن ہے اس میں سے آپ کو کیا چھوڑ دینا چاہیے اس انسان کو اور آگے بڑھ جانا چاہیے اپنی لائک میں ہاں یا نہ so let's find out کیا آپ کو موووان کر لینا چاہیے let's begin کیا آپ کو موووان کر لینا چاہیے let's find out کیا آپ کو موووان کر لینا چاہیے let's begin three of fonts five of fonts nine of cups بہت انتظار کرنا پڑے گا آپ جو چاہ رہے ہو اس انسان کے ساتھ وہ آپ کو ڈیفنیٹلی مل جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا بہت زیادہ stressful situation ہو سکتی ہے آپ کے لئے اس کنیکشن میں رہتے ہوئے لیکن اگر آپ دل سے چاہتے ہو کہ آپ کا کنیکشن آگے اس لیول پہ جائے جہاں پہ آپ لے جانا چاہتے ہو اس کنیکشن کو تو آپ کو کافی انتظار کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کنیکشن لگتا ہے اس میں کافی سائے ڈیلیز ہیں سٹیگنیشن ہیں چیزیں رک جاتی ہیں بریک اپس بہت زیادہ ہوتے ہوں گے آپ کے انسان کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ فرمہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زیادہ کنیکشن میں آپ کے لئے کہ آپ کے لئے کہ آپ کو حد تک آپ دل سے آپ کی زیادہ خواست کرنے جو ونس ہیں وہ آپ کی اگنس چل رہی ہیں اس کنیکشن میں اسپیشلی ہے آپ جہاں پہ جس دریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں اس کنیکشن کو بالکل اپسی دریکشن میں کنیکشن چل رہا ہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لو جتنا مرضی اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کر لو چیزیں بدلیں گی نہیں چیزیں اچھی نہیں ہوں گی کیوں کیونکہ آپ کا سٹریس لیول یہاں پر ہے جب تک آپ کا سٹریس لیول آپ اس کو ڈاؤن نہیں کرتے جب تک آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش جو ہے وہ ختم نہیں کرتے تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی آپ کو کرنا کیا ہے اس کنیکشن میں اسپیشلی اگر آپ اس کنیکشن کو آگے لکھے جانا جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وشہ آپ کو پوری ہوتی دکھے گی اس کنیکشن میں رہتے ہوئے لیکن پیشنس اور ٹولرنس کے ساتھ دیکھو جہاں پہ پیشنس اور ٹولرنس آتی ہے اس لیول کی ٹولرنس نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا فضول آتی ہے کہ آپ کو ٹولرینٹ کرو یا آپ اس کنیکشن میں رہتے ہوئے اس انسان جیسے آپ کو ٹریٹ کر رہا ہے اس کو برداشت کرو اس پوائنٹ آفی سے میں ٹولرنس اور ٹولرنس کی بات نہیں کر رہی ٹولرنس اور ٹولرنس اس تحاد سے کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر تو آپ کا ایک فرم بلیو ہے اس کنیکشن میں تو آپ اس کنیکشن کے لیے انتظار کرو پیشنٹی ٹولرنس رکھتے ہوئے جو چیزیں ہو رہی ہیں let them happen آپ نے اس انسان سے بات کرنی ہے نہیں کرنی وہ آپ کی چوائس ہے یا آپ اگر چاہو تو ریڈنگ دے سکتے ہو لیکن knowing the current situation کہ وہ آپ کے against ہے right now آپ اس کو change کرنے کی کوشش physical level پر نہیں کرو manifestation techniques use کرتے ہوئے کرنا چاہتے ہو that's perfectly fine لیکن ایک physical action یہ انسان کو ریالائز کروانے کی کوشش کرنا بار بار اس کو message کرنا بار بار اس کو بتانا کہ I love you I love you I love you اور یہ چیزیں آپ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں اور چیزیں ایسے ہو رہی ہیں وہ آپ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنا اس کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ چیزیں اتنی آپ لوگ کے against جائیں گے جتنا آپ اپنے آپ کو دور رکھو گے جتنا آپ stress level کو کم کر سکو گے اس connection میں رہتے ہوئے اتنا آپ کے لئے آپ کی جو wish ہے اس انسان کو لے اس connection کو لے وہ پوری ہوتی دیکھ رہی ہے وہ آپ نے اس انسان سے نہیں لگا اب رہی ہے تو گا جو گا جب آپ کی تو جیسی ریلیژی ہیں آپ نے اس سے اپنی expectation رکھنا ہے اس دعے پہ یکین رکھنا جو آپ اس انسان کے لئے مانگ رہے ہوں اس انسان سے آپ نے کچھ expect نہیں کرنا یہ انسان جو جب آپ سے انسان اس پر چیز کا گرے گا وباند کروں کے چاہے آپ اس سے تک آپ کا بات کرو اسотуین کے بات اس کا ر asked الگر stress level تřبقی Frankly اگر stress level آپ کا کم نہیں ہوتا چیزیں آپ کی لائف میں جو ہے مجھے بہتر ہوتی دیکھنے ہی رہے گی اس انسان کے ساتھ لیکن coming back to the question کہ کیا آپ کو move on کر لینا چاہیے if and only if آپ اپنا stress level کم نہیں کر سکتے اس connection میں اس انسان کا انتظار کرتے ہوئے then آپ کو move on کرنا بہتر رہے گا آپ کے لئے اگر آپ patient رہ سکتے ہو اگر آپ positive رہ سکتے ہو اگر آپ belief رکھتے ہو اگر آپ manifest کر سکتے ہو wait on for this person کیونکہ آپ کی wish definitely پوری ہوگی اگر آپ weight نہیں کر سکتے اگر آپ patient نہیں رہ سکتے اگر آپ یہ stress level کو کم نہیں کر سکتے then آپ کی wish مجھے پوری ہوتی دیکھنے ہی رہی ہے آپ کے لئے بہتر یہ ہی رہے گا کہ آپ move on کر جاؤ چاہے ایک نئے connection میں کرو یا نہیں کرو at least اس انسان سے move on کرنا آپ کے لئے بہتر رہے گا let's see more cards here death night of swords king of wands death آپ کو جو یہ انسان ہے جس کے بارے میں آپ کوششن کر رہے ہو یہ یہ بدلے گا ضرور بدلے گا پاسٹ آپ دونوں کا ختم ہوگا اور ایک ریکنسلیشن ہوگی لیکن انتظار کے ساتھ اگر آپ پوزیٹیو نہیں ہو تو آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا اگر آپ پوزیٹیو انسان ہو اگر آپ پوزیٹیو لے چیزیں چل سکتے ہو اسٹریس لیول کو کم کر سکتے ہو نیگٹیو سوچنا بند کر سکتے ہو چیزیں آپ کے لئے بہت جلد ٹھیک ہونے والی ہیں لیکن میجوریٹی لوگ مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے یہ سٹریس لیول کم کرنا یا اپنے ہر وقت ایک ویٹنگ سائٹ پہ رہنا آپ نہیں چھوڑ سکتے میجوریٹی لوگوں کی انرڈیز مجھے اسی لگ رہی ہیں اگر آپ سٹرانگ ہو جاؤ اور اگر آپ اس پوری سیچویشن کو لیٹ گو کر دو اور کوشش کرو کہ آپ جو سیچویشن ہے اس کو اسی دہاں سے رہنے دو اور اپنے آپ کو کسی اور چیز میں بیزی کر لو چاہے آپ انتظار کر رہے ہو چاہے آپ مووارم کرنا چاہے ہو آپ کی چوئس ہے لیکن اگر آپ سچ میں اس انسان سے پیار کرتے ہو اگر آپ سچ میں چاہیے کہ آپ کو سچ میں چاہیے کہ جو بھی اس انسان کے ساتھ ہے جو آپ کی love life ہے اس میں آپ کا کنیکشن اس انسان کے ساتھ ہمیشہ last کرے اور آپ دونوں شادی کرو یا آپ دونوں ایک توسرے کے ساتھ رہو تو اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پیشنٹ رہنا پڑے گا اور اگر آپ پیشنٹ ہو پوزیٹیو ہو نون فیزیکل وول میں مانیفرس کرنا چاہتے ہو اس کنیکشن کو آپ کو رزولت بہت جلدی ملے گا لیکن اگر آپ بہت زیادہ سٹریس لیتے ہو اس کنیکشن کو لیکن بہت زیادہ آپ کو ہے کہ کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا ہو پھر بھی جائے گا لیکن آپ کا ٹائم سٹین جو ہے وہ شاید اتنا زیادہ لبا ہو جائے گا کہ آپ کے لئے اس ٹائم فریم کے اندر پوزیٹیو رہنا بہت امپوسیبل جیسا ہوگا آپ کا دل کرے گا آپ موووان کر جاؤ اور کافی سائے لوگ اس سچویشن میں ہوں گے جہاں بھی ان کا دل کر رہا ہوگا کہ موووان کرنا شاید is the ultimate thing آپ وہ کرنا چاہو وہ آپ کی چوئس ہے لیکن یہ انسان جو آپ اس انسان کے ساتھ چاہتے ہو وہ دیفنیٹلی آپ کو مل سکتا ہے لیکن اگر آپ پیشنٹی اس کو لے کے چل سکو اور اگر آپ ایک بلیف کے ساتھ اس کو لے کے چلو گے تو آپ کے لئے وہ پاسیبیلٹی جو ہونڈر ٹائم ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ even تو یہ جنرل ویڈنگ ہے لیکن اگر آپ اس حساب سے چلو جس طرح سے آپ کو چلنا چاہیے اس انسان کے اپر سے اپنا فوکس اٹھا کر اور اپنے آپ کو بیزی رکھ کر اپنے اندر پوزیٹیوٹی لاکر اس کنیکشن کو لے کے اپنی دعاوں پر یقین رکھتے ہوئے اگر آپ آگے چلو گے تو آپ کو دیفنیٹلی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو روک دے گی اس کنیکشن کو اپنے حساب سے آگے لے کے چلنے سے لیکن اس کے لئے آپ کو پیشنٹ رہنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے ایک فیت آپ کا انٹیکٹ رہنا چاہیے آپ کا فیر جو ہے بہابی نہیں ہونا چاہیے آپ کا فیت بہابی ہونا چاہیے آپ کا بلیف ہونا چاہیے آپ کی دعائیں آپ کا پیار جو ہے وہ سٹرانگ ہونا چاہیے کہ کرنٹ سرکمسٹانسز جو بھی ہیں آپ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرو جو ہو رہا ہے ڈیلے ہے بات نہیں ہو رہی کنیکشن آگے نہیں بڑھڑا جو جیسے ہو رہا اس کو ویسے ہونے دو سیچویشن آلٹیمیٹلی آپ کے حق میں بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے آپ بہت انسازار کرے چکے بہت سفر کرے چکے then you have to put an end to it you have to move on move on کرو اگر آپ کا اسی سے کنیکشن آگے بڑھنا ہوگا بڑھ جائے گا اگر آپ کے لائک میں کوئی اور نیا آنا ہوگا آ جائے گا لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ خوش ہو سالسفائر ہو آپ اس طرح کے انسانوں جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ کب ہو کا کب ہو کا آپ کے لئے نہیں ہو رہا ہے آپ کے لئے move on کرنا بہتر ہے اگر آپ اس طرح کے انسان ہو جہاں پہ آپ کو manifestation کی basics پتائیں جب آپ manifest کرتے ہو کچھ تو current circumstances جو مرضی ہوں آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی جو reality ہے وہ اس چیز پہ base کرتے ہیں جو آپ thoughts سوچ رہے ہو آپ جو بھی سوچ ہوگی ویسا manifest ہو جائے گا اگر آپ negative سوچ ہو تو negative ہی ہوگا اگر آپ کو اور پتہ نہیں کتنا ٹائم اس سے لینا ہے تو وہ اور پتہ نہیں کتنا ٹائم اور لے جائے گا جو بھی آپ کا person ہے اگر آپ یہ سوچ ہوگی کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم ساتھ ہوں گے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اچھی ہو رہی ہیں اس طرح کی thoughts آپ رکھو گے تو اہستہ اہستہ چیزیں آپ کو بہتری کی طرف جاتی دیکھیں گی اہستہ آپ کو لگے گا کچھ سیٹویشن جو باتل رہی ہے آپ کے person کے ساتھ آپ کا stress level has to go down اگر آپ کا stress level high ہے جب تک high سے low پہ یا منس پہ نہیں جاتا تب تک آپ کا connection evolve ہوتے نہیں دیکھ رہا آپ کو move on کرنا آپ کے لئے بہتر رہے گا now let me see اپنے سیٹویشن آپ کے ایڈکشن اس انسان کو لے کر وہ move on کرنے دے گی بھی نہیں آپ کو اگر آپ move on کرنا چاہتے ہو کسی نئے انسان کے ساتھ یا کسی نئے connection میں جانا چاہتے ہو آپ نہیں جا سکتے ہو گے مجھے لگتا ہے majority کے لئے یہ بہت مشکل رہے گا اور اسی لئے شاید کیونکہ آپ observes کرتے ہو اس لئے آپ کو stress لیول بھی آپ کا ہائی رہتا ہے اگر آپ easy ہو جائے اس connection کو لے کر اپنے آپ اپنے سر کے سوار نہیں کرو چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں گی آپ چیزیں انڈسان آپ کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں شاید آپ کو کچھ لرن کرنا آپ کے ان سے کچھ لرن کرنا ان کے ان سے کہیں کھیں کھائے جا رہا ہے وہ obsession ہے وہ آپ کے ان سے ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کے ان سے کسی اور چیز کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کرنا ہے آپ کا کام اس انسان کے اوپر نہیں کرنے کا ہے آپ اپنا mindset سیچویشن اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہو اس کے تو بھی آپ یقین رکھنا ہے کہ God کچھ ایسا کرے گا جو کہ آپ گھما پھر آپ کے لئے ساری چیزیں جو ہیں وہ واپس صحیح ہو جائیں گی چاہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پرسن پہ 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 سٹریس لیو جیتنا ہائی رہے گا اتنا آپ کے لئے غلط ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ مووووان کرنے کی کوشش کروکے تو مووووان کر سکھو گی آپ کرنے سکتے جس آپ کی مائند سے اس انسان کا نکل نکل اسی لئے مجھے لگتا کہ ڈیلیز بہت زیادہ مجھے جو بھی آپ چیزوں ختم ہونا بہت امپورٹن ہے آپ کا stress level ختم کرنا بہت امپورٹن ہے اگر وہ چیزیں کرتے ہو چاہے آپ موووان کرنا تب بھی آپ سکھوکو کہ چاہے آپ انسان کا ویٹ کرنا چیزوں کو اچھے ہوتے دیکھنا ہے تب بھی آپ کا stress سکھوکو سکھوکو ریگارڈ ڈیو لیو لیو پوری ہوتی دیکھ رہی ہے یہ اپ کی ریڈن اور کارڈ لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا گاییڈنس ہے لوگوں کے لئے اس کنیکشن کو لیکھے کیا آپ کو موووان کر لینا چاہیے تک ٹائم to breathe out آپ کے لئے امپورٹن جائیں گی اور آپ کے لئے لئے رہے گا decide کرنا کہ آپ کو move on کرنا ہے یا نہیں کرنا stress level has to go time low اپنے اپنے آپ کو time دو understand کرنے کی کوشش کرو کہ کہ چیزوں چیزوں میں جہاں پہ چیزوں اور delay ہو رہی ہیں ڈیلے دیلیز دیفنیٹلی ہیں کنیکشن کے اندر لیکن وہ آپ کے پر depend کرتا ہے کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہو آپ کو right now کافی حد تک اپنے اپنے پر کام کرنے کی ضرور ہے کہ show the world the real you you have to understand کہ آپ جو connection چل رہی ہیں چیزیں آپ اسے زیادہ اچھا deserve کرتے ہو لیکن کیونکہ آپ understand نہیں obsession is not letting you understand your worth جس کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں دونوں situation میں مجھے لگتا ہے کہ especially اگر آپ stressed رہتے ہو اس connection میں چیزوں کو لے کر اور positive رہنا آپ کے لئے impossible ہے تو آپ کیلئے move on کرنا بہتر ہے majority لوگ کے لئے move on کرنا بہتر ہے کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ majority لوگ positive رہ سکتے ہیں اس connection میں رہتے ہوئے so move on کرنا بہتر لیکن آپ کی wish رہنا شاہتے ہو تو آپ کو definitely مل سکتا ہے by staying positive جسا میں نے شروع میں کہا آپ اس کو دیکھ دیکھ لو اور سیکھ کرو کہ آپ اس چاہیے چاہیے تو آپ اس کے لئے description box پہلے چیک کرو اس کے بعد مجھے ریش کرو اگر آپ ready to pay ہو so yeah till i do the next treating for you guys take care bye